اللَّذِي لَا مَانِعَ لِحُکْمِ وَلَا نَاقِدَ لِقَدَائِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى سِيِّدِ الْأَنبِيَائِ وَسَنَدِ الْأَوْلِيَائِ وَأَحْبَابِهِ الْمُعَارِدِينَ لِعَدَائِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لقا ذکرک صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا بڑھو دروشی سارے وَعَلَى عَلِقَهُ وَصَحَابِكَ يَا سِيِّدِ يَا حَبِیبَ اللَّهِ پھر بڑھو الصلاة والسلام یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِقَهُ وَصَحَابِكَ يَا سِيِّدِ يَا حَبِیبَ اللَّهِ ایسا ہی ہوگا سابتوں پہلے سنگیوں میں مادر اچھا ناما تاخیر ہون دے ٹائمیں نہیں سی جڑا میں مجھتا گیا سارے تو پہلے میں بندیاں دی دل جو ہی بحثتے ہیں میں معافی مگا تو میں کوئی نکا نہیں ہوں مگا میری اللہ عزت بڑھا دے گا میرے سننی ہمارے ہیں بادشاہ ہوتی بادشاہ اتنے جس کی انتعا نہیں چاہاں میں نے تقریر دس بجے کرنے تھی وہاں وہ تقریر ہوئی ہے تقریر میں بارہ بجے وہ بس وہ پھر مسائل ہوتے ہیں ہم سختی کریں تو بد اخلاق کہلاتے ہیں اور نہ کریں تو مسائل ہوتے ہیں یہ ذہن میں رہے اب وہاں بات کی تو ہے ہم نے مگر ایک حد ہوتی ہے بات کرنے کی تو حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ ایندہ اگر آپ نے ہمیں بلانا ہو یہ مس منیجمنٹ نہیں چلے گی تو آپ اگر ہمیں اے جس طرح خطیبہ انہوں سمجھ دے ہو جی اینجی سمجھ دے ہو تو پھر اساں مافی منگ دیں آتواڑے تو ہمارا ایک کول ہوتا ہے ایک بات ہوتی ہے دیمانڈ نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے دو ہم آتے ہیں یہ ضرور بات ہوتی ہے ٹائم سر برورام ہوئے تو ٹائم سر تقریر ہوئے لیکن کئی زنگی ہین سارے حضور دے آشق تربیت ہوئی ہوئی نہیں تربیت اے بڑی گل ہے بابا حادم رزوی صاحب ساری زندگی کہ جڑا زنگ لگ گیا سینہ سنیاں ہو وہ زنگ اس جڑے پورا زور مار کے اتارے آئے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بولو بولو اور یہ سچی بات ہے اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں دوسری گال نہیں کہ نوجوانہ دیاں دلان وچہ وہ جڑے مٹ دے جاندے سمنا نقوش محبت عشق دے وہ دوبارہ وہ جاگر کرنے وچہ نہ دا بڑا عمل دخل ہے بابے راندہ بڑا عمل دخل ہے عجیبی مگر بڑی مندی لوڑ ہے بڑی بہت مندی لوڑ ہے اتنی مندی لوڑ ہے جدی انتہا نہیں اس طرح دی مندی لوڑ ہے کہ بندیاں پھر معلوم ہوئے کہ دین نائش کے مستفادہ ہے نماز روزہ حج زکاة اے آمال نے آمال تا ہندن ٹھیک جدوں عقیدہ ٹھیک ہوئے مثلاً اگر کوئی حضور کا گستاہ نماز پڑھے نماز وہی ہوگی مگر قبول نہیں ہوگی حاج کرے تو حاج وہی ہوگا مگر قبول نہیں ہوگا زکاة دے پیسہ وہی خرج کرے گا مگر قبول نہیں ہوگا تو اگر کوئی حضور کا آسف ٹھیک ٹھیک پچے نفل پڑھ لے ہوئے جس قسم رب دی رب انہوں نے قبولیت دے اور درجہ دے ہوئے گا جنہوں نے عقل سمجھے اے 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 ہمارے اپنے بھی ہمارے اہل سنت میں بھی میں تو ہمارے سچی گل دے سا عمال تھی زور دیں دے سن سارے ایت پلا ہوئے خدا دیکھ سمیں اونا دسیاہ سمجھائیے گال ہمارے تو گلے بیٹھے ہوئے ہیں داڑیاں سوید ہو رہی ہیں میریاں اس کم وید بابا جینل میری کلیاں ملاقات ترہ ترہ چار چار کھنٹے ہوئے ہیں اور فون کوئی عفتہ ایسا نہیں ہوا جو فون پہ گپ نہ ہوتی خدا کی عزت کی قسم کا کر میں کہتا ہوں ایک دڑے جلم میں تقریر کر دا تھا پتہ میں بیان کیتا ہے کہ زور دے جڑا لوہاب ہے او سارے نبیوں دے لوہاب توں خون توں افضل ہے اللہ اکبر تے زمزم تم ہی افضل ہے یہ ایک بات میں نے کی وہاں ہی سے ایک اپنا سنی بابے انہوں نے فون ٹکایا پہ یہ ایک مسئلہ بیان کر گیا ہو بابا صحیح ہے بابے اور آگیا مسئلہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا پہ یہ ایسا کہ دے گال سنی نہیں پہلے بابے پھر میں نے فون کی تھا میں خانکاہ دوگرا تقریر کرنے جا رہے تھا بابے اور آگیا راتی جلم گئے اگر تقریر کی تھی میں کی تھی اور کے کم کرنے گیا میں تقریر ہی کرنی تھی اگر وہاں کوئی بات کی ہے میں نے کہا بات تب تیری کی ہے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہے میری آپ فرمائیں مسئلہ کیا ہے اگر مسئلہ یہ ہے کوئی آپ نے تم نے یہ بات کی ہے ٹھوک والی میں نے کہا کی ہے اگر انہوں حالی پول سرات تے رکھو اجے بنیاد زین نہیں پڑھیں بے آکیا بابا جی زین میں نے تو تم نے دونوں نے بنانے ہاں ہاں نہیں نہ پڑھیں آس ہم پڑھاؤں گے ہم انہیں بتائیں گے کہ صحابہ نے کس طرح مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیئے کس طرح صحابہ نے مصطفیٰ کے لئے آپ کو لو آپ کو نیچے گرنے نہیں دیا اور جب نائی نے پاڑھ دراش ہے تو صحابہ نے مصطفیٰ تو مصطفیٰ نائی کا کباب چکو اللہ اکبر اور چاہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے سپیشل اے سپیشل سنگی بیٹھے ہو اللہ دی قسم چاگ میں آدھا اے راتی ڈیڑھ دو مجھے اوہی مندہ بووے گا جڑا انہ آج شکو نارا رسال آپ سپیشل لوگ بیٹھے ہو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ جنت منت بھی بات کی باتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں مصطفیٰ کے رکسار کے سامنے جنت کی اے جنت ساری اے نیز لن کے پوری جنت اتنی حسین بھی نہیں ہے جتنی مصطفیٰ کی ایڑی ہے یہ بات یاد رکھنا اس لیے مرکز حضور ہے اس لیے ہمارا زور ہے کہ منبع حضور ہے اللہ تلعیل حضور ہے حقیقت الہتائق حضور ہے نائب عاظم حضور ہے خلیفہ مطلق حضور ہے سید الرسول حضور ہے رحمت الالعالمین حضور ہے شبیع المجنبین حضور ہے لولا کے مالک حضور ہے اللہ کے وائد معبوب اکبر بھی مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نے نماز بنائی ہے تم سب کے لئے اور میرے لئے روز آج ہم کو دیئے ہیں مصطفیٰ کے ذریعے کان کھول سن لو مسلمانوں اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تمہارے لئے پھر توجہو پھر توجہو جنت بھی بنائی ہے رب نے تمہارے لئے پھر توجہو کرے اللہ جنت اپنے لئے نہیں بنائی اللہ جنت اپنے لئے نہیں بنائی اللہ نے اپنے لئے چیرہ ودہا بنایا جنت ہے تیرے لئے مصطفیٰ ہے خدا کیلئے خود سوچ جو تیرے لئے بنایا وہ کہا اور جو اپنے لئے بنایا تو اب مقصودِ خدا جنت نہیں مقصودِ خدا چیرہِ مصطفیٰ ہے اس لئے میرے اور آپ کے حالات بریل بھی فرماتے ہیں اور مولوی دے پاس لکم نہیں ہے کل کرنا اے اوز مولوی دے پاس لکم ہے جدو عشق تھے آوے مولوی لکھا ہوئے نارا پہ یدنے وہ سارے انہوں آمد ہیں اشرف تھانوی نے اسی کے نہیں سنام دے ایک شوشن ہے ایک شوشن ہے اسے نہیں تھا پتا وہ باوتاو کا بولا مباو منزو مزخلہ ربا شاندہ فیانا لا خطائلہ نہیں جانتا تھا ساریاں کرنا جاندہ سی با جار ہے اس ہم مضاف ہے اللہ محصوبِ الرحمن سبتے والے الرحیم سبتے سانی ہے محصوب دوما سباتلن ملکہ مضاف علیہ ملکہ اے بادہ مجرور میں مل ملا کر اشراو یادو فیل کے متعلق اے تکلی تعلیلہ ساریاں ہو جاندہ سی لیکن قسم رب کی اس کے سینے میں وہ عشق نہیں تھا جو اللہ نے پھریلی کے عباد میرا اور جب عشق سینے میں آتا ہے پھر جنت معبوب کی گلی نظر آتی ہے اب سننا علیہ حضرت نے کیا فرمایا میں اس پر دلیل پیش کرنے لگا ہوں علیہ حضرت نے پھریلی بھی فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے جنت دے نہ دے اے گالہ کر سکتے ہیں ہمیں اے تسان اللہ نے حاضر جان کے دس ہو اے گالہ ہم جڑا کر سکتے ہیں نہیں جی جنت نہیں ہے حسد چوی کھنٹے منگ دے ہیں یا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے آمد رضا بریل بھی کیا کسی ایسے جنے دن آئے جنہوں علم نہیں آنا بحر العلوم والے رفان اور فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے آقا تیری روئے تو خیر سے کیامت کہہ دے نہ اگر جنت مجھے رب نہیں دیتا نہ دے اللہ اللہ کہ گل کرو نہ جنے پڑھو نہ اے او دو جنے پڑھنے ہوں دا ہے جدو سینے وچ مصطفیٰ ہو سینہ جب مدینہ بنے تو پھر دو سینہ کا خوف نہیں رہتا جنت کی طلب نہیں رہتے جنت ابھی پھر معبوب کا چہرہ ہوتا ہے اور معبوب کے چہرے میں محب کو کائنات کی ساری نفت واہ بھئی بھائی پھر سن لو اللہ حضرت فرماء رہے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوص برگو گل کی ہے حق کے یا رسول اللہ قیامت کے لئے اگر اللہ مجھے جنت نہیں دیتا تو نہ دے پر ایک کرم مجھ پر فرمائے قیامت رضا کے سامنے تیری صورت لیا بیلیا ہونلال بیگ دینار ہو میرے اے لانن میں جنات نال رال کے لان دے انشاءاللہ موسیقی 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 لانا بھائی لانا بھائی لانا بھائی لانا بھائی تو میرے میری جانا پر قرمان کہنا دیو آو جی آو جی پرہ نیڑے کریں ہم ادرہ تانسا اکہ دار اور دے کہ بھلا علواء کھلائیں گے مصطباح سے ملائیں گے اے قبول کرو ایک دعای مجھپی بھی پاؤ نعرہ اے رسالت میں نے کہا تھا فقیر آدمی ہاتھ میں کنچی نہیں رہ کے رکھتا سوئی لے کے رکھتا ہے ہونے اس خوشی میں سامنے پھر پھر پھیک لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی تشمیر رہو لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یہ بھی نعرہ مار دیں گل ساری سرکار دیئے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پہنچی گار سرکار دے نا دی برکت کی اب آپ سمجھ میں آئیے کہ میرے بچوں میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں سب سے بڑی نعمت سرکار ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے میں دوسرا محمد ہی نہیں ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار لوگ جو کہتے ہیں نا حضور کا چناؤ ہوا اے مولوی خطیب تقریران کر دیں کر دیں حضور دا کیوں ہے چناؤ چناؤ کوئی نہیں ہویا اے کان کھول کے سن لو اے الیکشن کوئی نہیں تھا اس میں نبی پاک کو سیلیکٹ کیا گیا ہے نو نو بالکل نہیں چناؤ نہیں ہویا بلکہ پوری کائنات کا چناؤ مصطفیٰ کے لیے ہوا ایک واری پھر سنلا بعد اچھے نوٹ تھے اے غوط آہ اے پچھے کریں ہیں پن سو آلہ کرتے ہیں اے اے میں ایک نوٹ چنے ہیں ایک اے کی دہ میں چنے ہیں نوٹ بتیرے نے وچوں ایک چونیا ہے اچھا بولو بتیریاں وچوں چونیا جانتا ہے Ну باہ باہ ایا کلہ چونیا جانتا ہے نجپ بتیریاں چون بتیریاں اچو اور میں اند条 سوچتا تھا رب نے حضور نو بنایا کیڑا نبی سن آہ 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 جناو نہیں ہے بلکہ سوالاک نبیوں کو چنا گیا ہے خدمتِ مصطفیٰ کے لئے اور تسی میں نو کہہ سکتے ہو نبیوں نے کون سی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ہاں ناڑا لم کر دے کوئی نہیں خیر ہے پلا ہوئے تیرا کر دی دیں ناڑیاں تو پو نہیں ہوں فقیر بندے آن ساں موڑے ایک اونڈ لیڈ کرے گا کرما لیا اللہ دیا بندیا دعا کرو کہ اللہ سبحانہ جلہ والا ناڑا پکا رکھے اے دعا کرو ناڑا پکا رکھے پکا ہو دا ہی رہن دا ہے جی دیتے نظر مصطفیٰ رہن دی اے پتروں مابوتیں بنا گالب بندی اللہ دی قسم چاہ کے میں آ دا تو دیکھو پھر سنو جلدی سے سنو چناو حضور کا نہیں انتخاب ہے کیا ہے پھر بولو اور وہ کس طرح وہ انتخاب بھی ماننا اور امانا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو حضور کے نور کو اولاں تخلیق کیا جب دائیں پائیں کوئی دوسرا نہیں تھا پھر نبیوں کو مابوب کی خدمت جس کے لیے پہلے بھیجا تاکہ تم جا کر نعرے لگاؤ اور بتاؤ کہ امنا کا لالہ آرہا ہے جس کے لیے کھائنات آرہا ہے تاج تارے ختم نبو اے 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 خالی میرا نرائد اے میرا بچدان نہیں اے قبلہ ملکی صاحبت جوڑ کے عرض کرا اے حدیث شریف ہے حضور نبی پاک برمہ دن جدو اللہ نے میرا نور بڑھایا نا پھر امارا پھر اللہ سبحانہ جلہ وعلانے حکم دیتا ہے کینو میں نو حضور فرمانے نا اللہ میں نو حکم دیتا ہے کس گل دا کہ جدو اللہ نے پہلے میں نو بنایا میرے نور نو بنایا پھر جنہ نو نبوت دیڑی سی انہ دیا روما پیدا فرمائی جنہ نو نبوت اجے دتی نہیں وائن ٹو بی نوٹڈ اجے نبوت دتی اے حضور دا مسئلہ نہیں باقیان نبیان دا ہے ہاں ہاں میں نے تو قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے نبی تو حضور فرماتے ہیں خودوں سامنے کن تو نبی ہیں وائدم بین المائی وطین اجے آدم دے جسم اس نے مٹی گجلی پیسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تب بھی نبی تھے چناؤ پھر کان کیڑے چناؤ دی گل کر دے ہو حضور فرمان دے جنہ اللہ نے روما پیدا کی دیا سوالک نبیان دیاں پھر اللہ منو حکم دیتا ہے مابوب ای جنزورا ای لئی ہم پنجابی مٹھل منٹھار انا ساریاں تے کرم چاہ فرما اہا انا ساریاں تے کرم چاہ فرما کرم فرما رحم فرما نظر فرما مربانی فرما پتنی کیڑی نظر ہے مصطفی چیڑی اللہ پہ نبیان تے کروان دا ہے اللہ 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 اے انہوں خدا ہی جاندہ ہے کہ وہ آکھ کی ہے اے انزورا ای لئی ہم یا علی ہم ان کی طرف جائن پر کرم فرما حضور فرما دے ہیں پھر میں نے سوالاک روحوں کی طرف تو بچوں کی فخاشی اور میرے نور نے ان کو دھانپ لیا قالو سوالاک کے سوالاک بولے منحازہ کے کونے اللہ اللہ نے کہہ لگے کون ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے اللہ نے فرمایا آزا محمد یہی تو محمد پیارا ہے اور اگلا جمعہ فرمایا ان آمد تم پہی لجا اللہ کو محمد یا تو سوالاک جڑا جڑا انو مندہ چلا جائے گا میں انو انو نبی بڑھا چلا جا زندہ 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 نبی بڑھا فقد لہو فقد لہو جاری رہے گا جاری رہے گا زندہ سبب کون ہے اگر ان کی نبوت کے ملنے کا سبب مستویٰ ہے تو پھر مستویٰ ان میں سے چنے نہیں گے یا محمد یا محمد بس آپ نے نرے دبی جواب دیوئے حق محمد شاہ محمد حق محمد شاہ محمد حق محمد شاہ محمد لپی 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 یا رسول لپی رسول اللہ لپی 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 اے جیڑی انگلہ میں تو انہیں سنا دیں اب یہاں ایک کترہ بھی نہیں ہے شان مستویٰ ابھی بھی بلند ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں شان ابھی بھی اوپر ہے وہ رحمت لیل عالمین شان ابھی بھی انچی ہے یعنی ابھی بھی وہ بات نہیں ہو سکتی جو حضور ہیں امام المرسلینے مگر کچھ اور بھی ہیں شبیع المذنبینے حقیقت کچھ اور بھی ہے ان کے ارادے سے کعبہ قبلہ بن رہا ہے حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے ان کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ رہا ہے حقیقت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے حقیقت کیا ہے یہ تو آلہ حضرت پریل بھی فرما گئے اٹھے جو کسر دنا کے پر دے تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے حقیقت مصطفیٰ پا کوئی نہیں سکتا پشر سڑے جوڑے اٹھے جوڑے چوند پا تھا حقیقت حضور کی microbi پرے ہیں ان کی وجہ سے نبوت مل رہی ہے پر حقیقت ابھی اور ہے وہ شاہے معاشر ہیں حقیقت ابھی کچھ اور ہے اللہ نے ان کے لئے کائنات بنائی پر حقیقت ابھی کچھ اور ہے اللہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا حقیقت ابھی کچھ اور ہے مہراج کی رات کو اللہ نے آسمانوں سے اوپر بلایا حقیقت ابھی بھی کچھ اور ہے محراج حضور کی امتحان تھا محراج حضور کی امتحان تھا اللہ کی ملاقات پہلے سے حضور کو نصیب ہے یہ ایک امتحان تھا کہ جس جس نے تصدیق کی اس کے ایمان کو محراج مل گئی اور جس جس نے انکار کیا اس کو کفر میں محراج نصیب ہوئی کان کھول کے سنو وگرنا حقیقت مصطفیٰ کی محراج سے بھی پرے پرے کوئی بشن ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی نظر ان کے چیرے پر ہے ہم اتنا جانتے ہیں ان کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ بھرما رہا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ کلم پر رب نے ان کا نام لکھا ہے تختی پر ان کا نام لکھا ہے اللہ نے جب کلم اور دعات کلم اور یہ تختی بنائی وہ کلم جس سے مقادیرِ امم لکھیں اور وہ تختی جس پر تقدیریں لکھیں سب سے پہلا نام اللہ نے اپنا نہیں لکھا بلکہ اپنے کا نام لکھا کلم پر بھی محمد لکھا تختی پر بھی محمد لکھا ہونہ کی قد جان سکتے ہو اس کے بعد عرش کے پائوں پر نام آپ کا لکھا اس کے بعد اسمان کے چپے چپے پر نام آپ کا لکھا اس کے بعد جنت کے درو دیوار پر آپ کا نام لکھا اس کے بعد ہوروں کی آنکھوں میں آپ کا نام لکھا اس کے بعد گلمان کے سینوں پر آپ کا نام لکھا اس کے بعد ملائکہ کی پشانی پر آپ کا نام لکھا اور پھر بھرمایا یہ میرا فیصلہ ہے کہ قیامت تک جو اس محمد سے محبت کرتا چلا جائے گا اس کے نصیب میں میں مکشش لکھتا چلا جاؤ گا اور جو اسے پھرتا چلا جائے گا اسے دوزت کو پھرتا چلا جائے گا سرکار دیئے اے علماء تشریف فرمائے حضرت کبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے ہتھے بھی علماء تشریف فرماؤ اے قبر پر نماز دا سوال ہونا ہے دسو جواب میں یہ میں چھوٹا تو میں نروکو بند کرو کوئی عدیس لے آوگے کوئی قرآن دی آیت پڑو تانچہ میں بھی تو ویکھا نا میں بھی سنان دا بغاری تمہیں بھی یاد کیتی ہوئی نماز کی بات روزے کی بات حج کی بات زکاة کی بات یہ بات میں ہوگی کان کھول کے سنو اور یہ میدانِ معاشر میں ہوگی تم نے مسجد بنوای مدرسہ بنوایا ایک قصہ قیامت اللہ دیارے چھڑنا ہے تم نے جوانی ہم نے تمہیں دی تھی کس کام میں گزاری یہ قیامت کی بات ہے ہم نے تم کو مال دیا تم نے کس کام میں خرج کیا یہ قیامت کی بات ہے تم نے اپنے ماں باپ کا عدب کیا یا نہیں یہ قیامت کے دن کی بات ہے تم نے پڑوسیوں کے حکومت پورے کیے یا نہیں یہ قیامت کے دن کی بات ہے اترو قبر وچ گل کٹی جائے گی ہو دسو نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ فکر کونسی بات پوچھی جائے گی سنو بغاری شریف نبی پاک فرماتی ہے انہا لابدہ جس ڈیم انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے وہ جس ڈیم انسان مار جاتا ہے و ودہ فی قبرے ہی اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے یار دوست سارے مڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں انہا لیسمہ قرانہالہم وہ قبر کے اندر باہر والوں کی آواز کو سنتا ہے ان کے چپلوں کی آواز کو اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں انہا لابدہ مفتی صاحب جلوہ کر علماء یہاں موجود کیا اس صاحب سے مراد مومن ہے دے ہو جواب چونکہ یہ مومن اور کافر اور منافق ہونے دا فیصلہ ہی نہیں ہویا وہ بات ہی چھونا ہے اس سے مراد ہندو سکھ عیسائی کافر اے زمنار پانا لے سلیب لٹکانا لے تے عیسائی سارے سکھ سارے نے فرمایا جدو قبر وچھ رکھیا جاندہ ہے مردہ وہ اپنیاں سنگیاں دیاں پیراں دی آواز سندا ہے دس سو مسلمانہ قرآن تیاتھ رکھے جے کافر قبر وچھ اپنیاں سنگیاں دیاں قدمہ دی آواز سندا ہے تو پھر آمنہ دلال غلامہ دی سلات کیوں نہیں سندا ہے ایسے برے مذہب پر لعنت کیجئے جس میں تازیمِ مصتفہ شرک ہو جس میں عزبِ مصتفہ شرک ہو جس میں نبی پاک کی نسبت کی بات کرنا گستاکی یا برائی سمجھ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ کعفر بھی قبر میں سنتا ہے تو جب کعفر قبر میں سنتا ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہو چلو اگر چلو اسے واسطے یہ تھے میں جوڑ کے قدیش شریف سنا دیں دوں حضرت ابو عیوب انساری حضور کی قبر پر ایسے موٹ تھے ہوئے یوں قبر شریف ہے یوں رکھی ہوئی تھی حضور دی قبر تھے بلے اوہ تھوڑی تے قربان جڑی سرکار دے مزار دے اوہ مروان آیا مروان بدوقت ملہون لانتی وہ آیا اور اس نے کہا کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ تم کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو انہیں تھوڑی رکھیو سی موتھلے سی انہیں ہنج کر کے تک کہا اتے تم مروان کمیہ جناہ عام نہیں سی ابو عیوب انساری سی تم مروان کمیہ تو آپ نے حضرت ابو عیوب انساری نے اتے کر کے تک کہا گال سنو میری تو کیا سمجھنا ہے میں کسے فٹے گولایا اوہ میں نے پتھر پر اپنا مو نہیں رکا میں مصطفیٰ کے پاس میٹھا ہو اے نال نال اکیدہ بھی سمجھی جاؤ تو میرے کلیجے کے ٹکڑو گال میں سرکار دی محبت دی کرے حضور فرمایا کبر میں جراخت دیتا جاندہ ہے بندہ اوہ جانا لیا دی واپس دی آواز سنن دی پیران دی پھر آکا ہو ملکان دو فرشتے آ جاندے دو فرشتے ہاں فس گئی جان شکنجے اندر جوں بھیلن وچ گنا کیا گلنہ کرنی ہے سوکیاں نے اتھے تقریران کرنی ہوں پتھروں او دے او دوں پتہ لگنے ہیں صرف آمنہ دے لال دی محبت نے بچانا ہے بات کان کھول کے سنن لیں صرف آمنہ کے لال کی اتھے کوالاں پتہ نہیں کڑے کڑی ہیں گلنہ جھوڑیوں دی ہیں چھڑا پیر آئے گا تو فلان آئے گا تو فلان آئے گا کوئی نہیں آئے گا آمنہ دلال آئے گا ایک کان کھول کے سنن لو کون آئے گا آمنہ کا ایک ورے پھر سنو آمنہ کا کہ بالکل غلط گل ہے جی فلانہ آئے گا ٹھگانا اور وہ پیر بھی پھدو ہے جس کے سامنے مرید یہ کہتا ہے سائیں آئیں گے ہک ہمارے چند تند بتی بار کٹ کے سٹے کہ دلیا اے مقام صرف مستفاد ہے تو اتھا ہی رہ کسے اوریدہ اے مقام ہو سکتا بھرہنڈ کر کے بولو ہو سکتا صدیق اکبر پاک کی قبر میں کون آیا حضرت عمر کی قبر میں کون آیا حضرت عثمانِ غنی کی قبر میں کون آیا خود مولا علی کی قبر میں کون آیا اسنینِ پاک کی قبر میں کون آیا وہ اسے پاک کی قبر میں کون آیا حاجہ مہین کی قبر میں کون آیا داتا علی اجمیری کی قبر میں کون آیا تتوسن سوئے بھابِ حادم دی قبر میں کون آیا اے قبر میں سرکار آتے ہیں سرکار 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 بس سرکار لولاک کے دو تاج نہیں ہیں کہ ایک اس سر پر رکھ دیا ایک دوسرے کے سر پر رکھ دیا لولاک کا ایک تاج ہے ایک تاج اور وہ امنہ کے لال کے سر پر ہے ہاں باقی جو اہلِ بیت کی شان ہے اور جو اصحاب کی شان ہے وہ سب صدقہِ مصطفیٰ ہے پھر سن لیں صدقہِ وہ جدا نہیں ہے رسول سے نہ صحاب جدا ہیں نہ اہلِ بیت جدا ہیں اس کی ماں سے خطا ہوئی ہے جو اہلِ بیت کو جدا سمجھے اور اس کی بھی ماں سے خطا ہوئی ہے جو اصحاب کو جدا سمجھے ایسا ہرگز نہیں وہ بھی مصطفیٰ کے ہیں نارے تکبیر نارے رسالے اور ہم اور ہم جیسے بند ہے نواز درود کے اندر لبائک یا رسول اللہ کا نارا وہی لگاتا ہے اللہ نے کھون ہے جس کے وجود کے اندر لبائک 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 رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک اترا ایک کوئی آلو ٹو ماتر نہیں جنہانو دو تولدہ پہ ہے چلو برپانی جو ڈب مر ایک او جنہیں جہ دے وستے اٹھے دروازے جنت دے تڑپن گے تا دوسرا او جنہیں جہ دے وستے پوری جنت مستاقی ایک او جنہیں جنہیں مونے تے مستوانو چکے آئی تا دو جہاں او جنہیں جنہوں مستوانے مونے تے چکے آئی ایک او جنہیں جنہیں تی اپنی حضورد نکاہ بج دیتیا تو دوجہ او جنہیں جنہوں مصطفیٰ نے اپنی تی لکھتے جگر دیتیا تو دویں جنہیں روئے تو دوہ دی آنکھا دے اتھرو حضور دے روح سارتے آئے نہیں ایک دے اثر دی نماز بھی لے توجہ دی گار دے بیٹھے تو ترکڑی پڑھے گا ترکڑی پہلے اپنا آپ بھی ترکڑی کوئی نہیں پھڑ سکتا ترازو کوئی نہیں لے سکتا یہ فیصلے حضور نے فرما دیئے ہیں جنہیں حضور نے جو دیا ہم اس کو مانیں گے چونکہ گل ساری ایک دنے بابے حادم رضوی صاحب انہوں نے ملن گیا راتی ترہا ہے وجہ رحمت اللہ العالمین مسجد بھی یوسف شاہ میرے نال سی تو بابا سگھی بہت سی پانچ ہزار میں نو دیتا دو سو یوسر انہوں ہاں تمہیں بھی ہزار موڑ کے دیتا بابے نو میں کہا بابا جی سگھی تم بھی یو تو خون اپنے بھی کچھ ہو رہے اللہ رکھت ہاں حالی پر فوٹو شوٹو کے دے نہیں بنوائے فوٹو شوٹو کے دے نہیں بنوائے جس طرنے پر بابا جی گئے فقیر پہنچا اور فقیر خالی نہیں پہنچے ہاں اے جتنے پاکستان دے مولوی نے پیسے میرے کو زیادہ نہیں سارے ہاں گھو اے کن کھول کے سنن لاؤ اور تقریر دے آج تک پیسے میں نہیں مقائم دس سو رزویں میرا کلیجے دے ٹکڑے ہیں دس میں کلمہ پڑھ کے دسیں گے لا الہ الا اللہ محمد ربابا جی نے پیسے مقائم نہیں اون جسی نیاز جڑی مرضی دے دی مقائم قدی اون جتاں ہی آگے پیچھے ہون دی یہ نے موکی ہوئی نہیں تو بابے جی اگر میں ایک ورہ میں پیسے پیچے چنگے تکاری غلام آباز دیتوں بابے اور اگر چنگے لے رہا ہوں بھی رہا ہوں اسلام آباز چادر کتی بابے اگر نکل گاری تھوں تیرے ہم پیسے دی میں نے کوئی لوڑ نہیں یا کہ سائنوں آخہ آ پائے میں نے وہ دی لوڑ میری آلت بڑی عجیب تھی میں چلا گیا تو میری دے ایک کی تقریر نہیں پرداشت تو دی بندیاں کھولو رولا تیوی ہے اور میں کیا ہوں جنا توتی میں بندی سے سخت سردی بابا اور پیرا تو لے تو میں نے سر تک تکڑ دہنے کرو سردی کو نہیں لگ دی میں گیا جی مولا علی نومی نیسی لگ دی مولا علی نومی سخت دی آہ پتلی جی چادر آپ بندے سن تیمن تو چادر اوپے پتلی کی تھی ہوئی تو بنیا پوچھے آپ علی آپ کے ایک کھان دے ہو کوئی خاص چیز ہے کوئی ما جونش اجونش فرمایا نا میں کوئی چیز نہ کھان دا وہ خیبر علیڑے حضور نے منوب بلایا میں یہ عرض کی تھی حضور انا ارمدالعین انہی ارمدالعین میری یہاں کھان بچہ حضور دیکھو نا سرخی ہے تو میری یہاں کھان یوں یوں تو حضور نے فرمایا نیڑے ہو میں نیڑے ہو حتہ فالا فیہی نہیں حضور نے اپنا لعاب میری اکھ بچلایا اے تو سمجھو علی علیہو اے جتنے بیٹھے ہو نا اے سمجھو علی علیہو علی دی اکھنوں میں حضور دے لعاب دی لوڑ ہے تیان رکھے ہاں انہی بد مذہبہ دے عقیدہ دے نا ٹرے آئے جیڑے آدھے ہیں بھئی لیا امن واسطے غلطی ہو گئی جیبریل کو لو پتران علی دی اکھنوں لوڑے حضور دے لعاب دی تو حضور دے لعاب دا مقام بھی علی دی اکھنے فرمایا جدو میرے لعاب لایا حضور نے تو میں ٹرنل لگا تو میں حضور نوارز کی تھی حضور سردی گرمی بھی حضور نے فرما اللہم آزبانو الحر یا اللہ انہیں چھردی بھی نہ لگے گرمی بھی مولا علی فرما دے قسم میں نو عوضی جنو اللہ آ دے اس دن تو بعد نا علی نو گرمی لگ دیئے نا علی نو سردی لگ دیئے چلو ہم تو ان کے کتے ہیں ہم تو ان کے کتے ہیں ہماری تو وہ عالت نہیں ہیں لیکن وہ ایک بات ہوئی میں کہا پاپا جی بس میں پہنچ گیا میں کہا پیسے تو سم موڑ دیتے ہیں جنہیں کرنا چاہید ہے فقیرہ نل تو انہوں پتا ہے بھی میں کہا جتنے اچھا میں گلن بڑھی اصاف کرتا تھا ایک دیڑے میرا چنگا پھلا بابے نل نہیں بابے نل دو بندے سن کھٹ بٹ ہوگی وہ دو پہلے پہلے دی گلنے در تیان کرنا پہلے پہلے دی سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے ہاں سمجھ جاؤ پہلے پہلے نکل لے دیسے الگوٹ میری تقریر میں آگیا بابا تقریر کر دیا بابا پٹھا ہوئے پہلی ملاقات میری زندگی دی میں آگا بابا تیری اصطین وچھ ساپ نے بابے ہنج کر کے میں نے کہا جی ایک اون ہے کتھوں آیا ہے دردہ دردہ کوئی نہیں انجی گلن کری جانتا ہے میں آگا بابا جی تو اڈی اصطین وچھ ساپ نے میں نے نبی پاک نے زیارت کرائی میں نے ہوں دو دو پہ آو تو میں دو دو لے کے تو جڑی تھیلی جنی ہوں جی دو 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 اے تھیلی جنی ہوں جی اہا ہم گتھی جنی ہوں جی یہ پلاسٹر دی چاشا جی دے جی پاک اٹھلان لے دیں دے نا اوہ میرے ہاتھ وچھ تھیلی دو د دی ایک ہاتھ وچھ کیک اگر ایک مول بھی آیا انہیں تکہ ماریا دو دو لگیا میرا میں آگیا بابا تیرے نا جیڑے بندے نے نویج بابے 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 بابا جی نے مینو تکیا بولو 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 میں نے میں نے سمجھو تبجھو گال سن لو گال سن لو میں نے بابا جی سے یہ بات کی تو اوہ بات پہلے اٹھو میری بابا جی نلو یاری سلام دو آئی تو میں کسی دے سامنے شامنے نہیں جاتا تھا راتی کو اترہ بجے راتی کو اٹھائی بجے اے انہوں اللہ جاندہ ہے تو اللہ دے رسول جاندہ ہے لیکن میں تو انہوں ایک گال دا ساں میں نے کمبلی والے آقا دی قسم ہے جتنی دیر میں بابے کو لبیٹھا رہاں سرکار کو سوا بابے دو جی گال نہیں جیتی تھی اے میں جان مر کے کے دیا کے دینی ہے اللہ آگے تو سامنے میری قبر بچ نہیں جانا اے پیسے پائی جیڑے اے تیسا تیسا تیرنا اے پیسے پائی اے چودری جاندہ ہے اے نہ تم کروڑ درجے زیادہ میں دیاری ونڈ دیندہ ہوگا اے کوئی پیسے پائی دی گال نہیں ایک مرتبہ بڑی مدت ہوئی جب بابا جی کی میں نے یہ خواب بیان کر دی دی ایک مندہ مولوی میں نے فون کر کے پوچھتا ہے پھر تو سامنے وہ خواب دیکھی سی تو سی انہیں سمجھا پھر یہ آج کل بیک دے نال انہذا الحق نہیں اے پیچھے پیچھے تو سامنے وہ خواب تو سامنے کسی میں آگیا تو کیا مدر دینے پوچھیں گا میں تاہم ہی آگ سامنے کسی بھائی جیڑی آگ کی ہے گال آگ کی ہے تو سامنے روزہ تو گلا پڑھ کے روک سکتے میں کلمہ پڑھ کے کہتے ہوں نزہ کے وقت مجھے ایمان نہ نصیب ہو اگر میں جھوٹ بولوں میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خادم رزوی کو جاؤ لیمدت کار اور پاہمیں کوئی مننے پاہمیں نہ اور میں نے یہ پہلا بندہ اے گناہ گار جتوڑے سامنے جنہیں اسلام آباد ترنے وجہ کہ اسی میں بڑی مستی کے عالم میں تھا بڑی مستی کے عالم میں تھا تو میں بابے انہوں آگیا اس دنے جملہ سنے اسی کہ میں بابے انہوں کیا بابا میں انہوں تقریر نہ کرنے دے میں تقریر نہیں کرنے یہ سنتے سے ہو موجود سے ہو میں نے کہا وہاں میں اس آگلہا میں تقریر نہیں کرنی ہاں جی بابا جی بندیاں دے آزمیں آپ بھی فرما دے йو ٹھیک نہیں تو پانے جڑے ساڑے بچ بھی بیٹھے انتو کئی سارے سدرے نہیں ہوا باپی اور آگلہا کہ تکریف تکرنی میں اگلہا میں تقریر نہیں کروں گا انا کہا تینوں اسی نبید آواستہ میں آن تکارہم میں اگلہا پھر تسانوں اسی نبید آواستہ انٹھلے آئے میں ان گلہ جنہیں کرسا ہوں سنے ہیں میں نے تو زاب کہہ دیا میں نے کہا اس دور کا مجدد ہے حادم رزوی اور آشکے رسول ہے حادم رزوی اور فنا پھر رسول ہے حادم رزوی کہ بلا ایک گلہ ہونویں ہونویں میں کرنے وقت تھی آ رہاں اور کر رہاں کوئی میرا ہے تم گلہ کو اٹھ دے وے مار دے وے جان میں رب اگے دنی ہے کم لے ہو خدا دا واسطہ جتنی ہس پاریاں تھی ہاتھ رکھے میں نگل سو جڑا بندہ چار دیڑے حضور دا نہ لوے حضور انہوں نہیں چھڑ دے تجنے پوری امتنوں حضور دے پچھلا دیتا ہوئے خادم رزوی ساب رحمت اللہ علی اللہ عنہ دی قبرنوں اور کچھ ادا کرے پہلے ہی کچھ ادا کرے دس رزوی تیرے بارے تیرا کی خیال ہے ہے کتنے عرصے تک یہ کتی ہے خدمت نکابت میرا پتو اٹھائی تریز آئے کچھ امید ہے اس پر بخشش کی کے لئے اے کہ نہیں تو پترہ نقیبیں گلی گلی تے حضور دا نام لے آئی بخشش دی امید لئے پھر دائیں جنہیں پوری امتنوں ہی حضور پچھلایا ہوئے اور واللہ اے لازیم رب کعبہ کی قسم میرے کوئی پیر بھائی نہیں ہے وہ وہ نقشبندی ہیں میں قادری چشتی ہوں اور میرے ان کے ساتھ ایک قلب کا رشتہ تھا قلب کا رشتہ اور وہ صرف اللہ جانتا ہے ساریاں گلہ کھول دے نا آسان سمجھ آئی ایک دیڑے میں ہوں تو میرے رہنے کے یہاں ساڑے ترہا بجے چادر بابا کا وہ کوئی گل ہوئی بس وہ گل چھڑ تو میں جنہوں شروع کی تینا کھانی تو بابے موں گے رکھی چادر کھڑ کھڑا سن بابے ہو رہی میں نے وہاں کھڑی آئی کیس ہے تو میں آگا بابا جی ایک نا کلمہ پڑھو بابے راکھے لا الہ الا اللہ میں آگا بابا ایک گل میں پچھڑ لگا بس میں صرف گل نہیں پچھڑی دس نہیں انہوں کلمہ پڑھے آجے سے عشق کس میں زیادہ دیکھا ساری کانی میں نا دس نا تو انہوں میں اشارت ہے میں کہا عشق کس میں زیادہ دیکھتا بابے آگا کلمہ تو میں نے پڑھا لے عوام ویجوے کھڑے بابا 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 میں تو انہوں ساریانوں دیکھ رہے انہوں نے مولوی یہ تو بیکھو مولوی یہ تو لڑا نہ آیا سی گالپ پہنڈ لگا سی وہ اساں تھنڈا کیتا ہے ایک مطنع کاملے آئے انہوں تھنڈا یہ دی اندر یہ ایکسپرٹ کس پیدا کیتی اس بندے نو بیکھو مولوی صرف تیرے توپی کو نہیں ایڈی 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 دھاڑی اے جنہاں وڈ وڈ کھاندہ ہے حالانکہ وہ بھی عاشقی رسول ہے وہ بھی کہ وہ جنہ دیئے مسٹے کوئی تھوڑی جی اتے تلے ہو جنہ دا ہے لیکن جنہاں وہ بھی عاشقی رسول ہے اگر اس کے دل پہ بھی محبت نہ ہوتی تو وہ اتنا آجز ہو کر یہاں آتا نہ لیکن ان کو جوش آیا جوش کیوں آیا کسے انہوں اپنے پیو جوش آمدہ ہے کسے انہوں اپنی ماں تے جوش آمدہ ہے بندہ تو اے جنہوں مصطفیٰ تے جوش آمدہ ہے اللہ 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 یہ بابے نے اپنے مانیاں دے اندر اے دے کوئی شاک نہیں دے کوئی شاک نہیں تو بڑے بڑے جنے اللہ دی قسمیں چھاگنا لے گا چھاگنا لے گا جنے آگو چکیا کامنا جدہوں سرکار بابے نے کہانی ہی تو شروع کی تھی اور صحابہ نے کینے محبت کی تھی اور صحابہ نے حضور در تھکا لیا ہوئے اور موتے مل لیا ہوئے اور موت جانا ہے جی کر کے گئے گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قوم کو ایک بیداری عطا کر گا اور یہ میں سچی بات کرتا ہوں میں جب حضرت علی کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ نوویم پہ جاندہ ہے کریشیہ تو نہیں جب میں حضرت مبکر صدیق در ذکر کرتا ہوں کہ یہ نوویم پہ جاندہ ہے ایک ریال بیت تو نہیں کٹےیا اساں ساریاں دے مانییاں خادم رضوی صاحب دیوی منن علیہ خادم رضوی صاحب عاشق رسول اے دے بچ کوئی شک پہ پترائے نہیں ہو سکتا شک اہمی خام خام دیکھو نو نبی تو نہیں نبی نہیں اچھا بولو رسول اوت صدیقِ قبر پاک نہیں مولا علی پاک نہیں اوت نبی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے اس پورے معاملے کے اندر اس پورے تحریک کے معاملے کے اندر مثلا کوئی سنگی یہ ہو جا رہا لگیا کوئی فیصلہ اس کروا لیا سمجھا رہی ہے نا تو وہ نبی نہیں رسول نہیں فرمے قرآن تیاترہ کی آدھا عاشقِ رسول ہے جس گلی چون بندہ لنگ گیا اس گلی دے وٹے وچھ بھی احساسِ عشقِ مصطفیٰ پیدا کر گیا یہ نوجوان یہ نوجوان چرسانتے پنگانتے لگے ہوئے حضرت ساڑی داڑی چٹی ہے اسنگلی گلی پھر دیں ہاں اتنے ایس طرح دے ملے کوئی چرسی ہے تو کوئی پنگی بنیا ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے لڑکے عشقِ رسول میں ہیں جی کپڑے پھاردے میں بندیاں نووکھے ہیں عبر پرس رہا ہے یا وہ نظارہ حدیث میں سیابہ کا ہے یا وہ نظارہ اسلام آباد میں عشقِ مصطفیٰ کا ہے کپڑے جناب وہ اتوں کروری بھی برس دی تو انہیں بنینو اتنیا ہوئے ہیں تو دیر دیر دو دو فٹ اچھل دینے پہ مونڈے تو گالے کے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ یہ ان کا یہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے آج آپ کی حضرت کبلا حضرت امیر المجاہدین مجدد دین و ملت میں اے ہونجڑا بھی آکے گا وہ میرا کیا یا جملہ آکے گا اتنی کرامت میری منوں سمجھا دیئے میں نے وہ ولی بڑھنے دا شوک نہیں تو شوک وڑھا ہمیں چاہیتا ہے مگر اے شوک نہیں کے لوگ میں نے ولی آکھڑا پہلا بندہ سارے مولویوں تھے پتہ ہے بعد اچھکے گلم شہور ہوئی پتہ ہے بعد میں مجھے کئی فون آئے کہ تم نے کوئی پی ہوئی تھی تو میں نے کہا اللہ کی قسم پی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پی ہوئی وہ تھی جو بغداد والا پلاتا ہے عجمیر والا دلاتا ہے بغداد کا ساکی ہو عجمیر کا میں ہانا میں نے وہ پی ہوئی تھی میں کہا بترو میں بالکل شوہ آباس میں ہوں میں نے انہیں عشقِ رسول میں بالکل فنا دیکھا ہے میں آخری بات کرنے لگا ہوں میری کوئی تقریبا مجھے نہیں معلوم سو مرتبہ دو سو مرتبہ کتنی مرتبہ فون پر ان کی بات ہوئی اے رزوی بھائی توجہ کرنا جدو میری فون تے خادم رزوی صاحب نے لگا 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 میں تھکے تھکے اندازی چھے تقریر دا میرا حالی نہیں میں تو انہیں سنا رہے ہیں لبیک آ لگا لگا آخری بات حضرت جی میری پا میں ڈیڑھ سو وریوں نے لگا 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 میں نے قرآن دی قسم ہے تریاں سپاریاں دی بابے میں نواخیا پہلی گل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگات اس کے بعد پہلا جملہ یہ تھا حضور او شیر پڑو پائے کنبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر تو میری تو امروہ آواز بھی کھو نہیں میں کوئی جس طرح تو آڈے ہو آزم قادری صاحب یا جیڑے ناد خان نو دھون ہو دیں تو آڈے میرا کوئی آواز اس طرح دیں پھر بھی میں پڑتا پائے کنبا تو خدا کی قسم مجھے بابا جی کی آگے سے سسکیوں کی اور رونے کی آواز آتی تھی موبیل پر میں تقدہ نہ ساں انہوں نے سسکیاں دی آواز آمدی سی جدوں میں شیر پردہ ساں کہ پائے کنبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں میں میں انہوں نے آواز بھی ہیں چلو پڑھ دینا پائے کنبا پل سے گزریں کہ تیری آواز پر اے رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں میں کیڑے کیڑے سنگیلے جی دسو رزوی پرہا داستے سہی منونا اور چودری منونات داستے آب دا بھی شکریہ محمد حسنین جی آب دا بھی شکریہ اے کیولا آپ کی نمی اس کے رسول کی اقاسی کرتی ہے آپ کا بھی شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ہر آشکے رسول کا شکریہ بابا جی حسنین بیٹا ہے بانیے میں فل آپ کا بھی شکریہ علی رضا مغفر داستہ مان کیتا ہے پترا مغفر داستہ مان کیتا ہے شیر ہو جاؤ گلی گلی نعرے مارو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک یا رسول اللہ اس سارے نعرے علیہ سنت دینے پر سارے ہاں تو پارا لبیک یا رسول اللہ تو اے نعرے لگاؤ قسمت چمکاؤ شاہ جی تو اڑاوی میں شکر گزارا حضرت کبلہ میاں تارک صاحب آپ کا بے پناہ شکر گزاروں میں تہران ہویا تو سی آجا سور دی محبت کچھے آئے اور قبلہ استاذ الاساتذہ عالم بامل فاضل نبیل حضرت قبلہ مفتی عبید صاحب عاشمی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ دی خدمت میں گزارش بھی پیش کرنگا ذرا اتے آجاؤ سٹیج دے دعا تو سم فرمانی مفتی صاحب حضور حضور مفتی صاحب مجھل 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 مجھل